اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹومر اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی پروڈکشن کارز آج اس گاڑی کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ پاکستان میں ایک نئی آنے والی گاڑی ہے اور ایک نئی آنے والی کمپنی ہے آج آپ کو بتاؤں گا یہ کمپنی کون کونسی گاڑیاں لانچ کر رہی ہے اور جو آج کی گاڑی ہے جس کا نام ہے ایم جی ایچ ایس اس میں آپ کو کیا سپیسفیکشنز مل جائیں گے اس کی پرائز کیا ہونے والی ہے یہ کب تک آ سکتی ہے اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو ویڈیو آپ نے کنسی سکپ نہیں کرنی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کا آئیکن کو تباہ دیں تاکہ جو بھی نائن لیٹس ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی گاڑی کا بارے میں کوئی بھی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں منشن کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ کسی گاڑی کا کسی بھی گاڑی ہو کیا وہ باکستان میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو جس گاڑی کا بھی آپ کو شو ہو گئے یا آپ اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے بتا سکتے ہیں ہمیں میری کوشش ہوتی ہے اس گاڑی کا ریویو آپ کے لئے بنا کے لئے کر آ جاؤ اس چینل میں آپ کو ان تمام گاڑیوں کے ریویوز مل جائیں گے جس کا آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ باکستان میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لئے ایک اچھا ریویو بنا دوں اور اس میں بتاتا ہوں صاف صاف کے آ نہیں رہی بٹی ایک ریکویسٹیڈ ویڈیو تو میں انہیں بنا دیا آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ آپ لوگ اس چینل کو اسی طرح دیکھتے اور لائک کرتے رہے تو چلیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کے طرف جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایم جی ایچ ایس اگر ایم جی کمپنی کی بات کر لیجائے تو یہ ایک بریٹش کمپنی تھی جو کہ 1990 میں آئی تھی 1990 میں اور اس کے بعد اس کے کافی زیادہ نام چینج ہوتے رہے اور تقریباً 1950 میں جا کے یہ شرڈان ہو گئے اس کے بعد دوہزہ 6 میں اس کا کم بیک ہوا ایک چینیز کمپنی کے ساتھ کلیبریشن کر کے اس کے بعد یہ دنیا بھر میں کافی زیادہ گاڑیاں اپنی پرڈیوز کر کے بیچنے لگی کافی زیادہ ممالک میں برازل میں ایجپٹ میں ایران میں کافی زیادہ ممالک میں اس کی گاڑیاں چل رہی ہیں سعودیہ اگرم میں بھی جہاں تک پاکستان میں اس کمپنی کی بات کر لی جائے تو آج سے کچھ مہینے پہلے سوشل میڈیا پر کچھ پکچرز آئی تھی جہاں پر ان کی ایک گاڑی جس کا آج میں ریویو کرنے والوں ایچ ایس جس کا نام ہے وہ پاکستان کے نوردن ایڈیاز میں ٹیسٹ کرتی بھی نظر آئی تھی اس گاڑی کو پاکستان میں لانے والے جو ہیں وہ ہیں جاوید افریدی جو پشاور زلمی کے بھی آنر ہیں تو موریز کے راج اپنی پاکستان میں تین گاڑیاں لانچ کرنے جا رہے ہیں جو ہیں زی ایس ایچ ایس جو کہ آج کی گاڑی ہے اور ایک ہے ای ایس جو کہ ایک فلی الیکٹرونک ویہیکل ہے ان دونوں گاڑیوں میں بھی میں انشاءاللہ بعد میں ویڈیو فردر بناوں گا لیکن جو آج کی گاڑی ہے وہ ہے ایچ ایس اس گاڑی کی ان تمام گاڑیوں کی تینوں گاڑیوں کی تو یہ سب کمپیکٹ ایس ایو بھی میں فال کرتی ہیں ایچ ایس جو کہ پاکستان میں ٹیسٹ ہوتی بھی نظر آئی تھی اس کی پکچرز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ آکے کمپیٹ کرے گی کیا سپورٹیج اور ہنڈائی ٹیو سون کے ساتھ اور آنے والے دنوں میں جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں آکے انشاءاللہ جیسی جو ٹیوٹا کرولا کروس ہے وہ آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی آکے کمپیٹ کرے گی لیکن فیلال کروس کا اب اتنے زیادہ جلدی اس کے چانسز نہیں ہے کہ وہ آئے کافی زیادہ لوگ اس کے نام پر فرود بھی کر رہے ہیں اس کی بکنگ اگرہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی افیشل ٹیوٹا کی طرف سے ڈیٹ آناؤنس نہیں ہوئی تو اس جیسے ذرا بچ کے جائیں آپ پر بھی گاڑی کے اگر ایکسٹریئر سے نظر ڈالی جائے تو اگر گاڑی کو دیکھا جائے تو کسی اینگل سے ایک چائنیز گاڑی نہیں لگتی گاڑی کافی زیادہ موڈرن لگتی اور کافی زیادہ خوبصورت اور ایک سالیڈ ڈچ دیتی ہے ان فیک اگر گاڑی کو آپ دیکھیں گے پہلی نظر میں تو یہ میرا جانتا خیال ہے آپ کو ایک بی ایم ڈولیو فیملی کی گاڑی لگے گی بیک سے تو گاڑی بلکل بی ایم ڈولیو جیسی ہے انٹریئر کے آپ کو بتاتا چلو ہوں تو فرنٹ سے سٹارٹ کرتی ہیں فرنٹ میں آپ کو اس کی ڈی آر ایل اور ایل ایڈ ہیڈ لیمپس مل جائیں گے جس کے اندر ہی پروڈجیکٹر ہیڈ لیمپس بھی لگے ہوئی ہیں یہ ہیڈ لیمپس آپ اس کا لیول ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اندر سے مینویلی اس کے علاوہ نیچے دیکھ لیا جہا تو اس میں فوگ لیمپس بھی ہیلوجن نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ڈیفیوزر بمپر لگا ہوئے فرنٹ میں کافی بڑے سائز کی اس کی ایک سٹار ٹیم کی جو آج کل گریل چل رہی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے آپ کو سیلور کر کے ایلیمنٹس لگے ہوئے نظر آ رہی ہیں جس کو سٹار ٹیم گریل کا جاتا ہے وہ لگی ہوئے نظر آ رہی ہے گاڑی کے سائیڈ لک پر نظر ڈالی ہے تو گاڑی کے سائیڈ لک میں اٹھارہ انچ کے آلائرمز نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ اس کے جو سائیڈ میررز ہیں ان کے نیچے کیمرہ لگا ہوئے جو کہ اس کے بلائٹ سپورٹ کو منیٹر کرتے اور گاڑی کو 360 view بھی دیتے اس کے علاوہ اگر گاڑی کے بیک لوگ پر آگے دیکھ لیا جائے تو بیک لوگ جیسے کہ میں نے بتایا تھا بی ایم ڈالیو کو کافی زیادہ ریزنبل کرتے ایکس فائیو کو گاڑی کی بیک لیمز ایلی ڈی ہیں اس کے ساتھ اگر یہ بیک سکرین پر نظر آ لیے تو ایک عدد وائپر ہے اس کے اوپر سپاولر لگاوے اور بریک لیم بھی سپاولر کے اندر ہی انسٹال ہے گاڑی کے روف میں پینرومک سن روف اور شارٹ پرنٹ انٹینہ لگاوے نظر آ رہے ہیں اور روف کے سائیڈ پہ روف ریل بھی دی گئی ہے نیچے بمپر کے پر بات کر لیجئے بیک بمپر پہ تو یہاں پہ پارکنگ سینسرز نظر آ رہے ہیں ریفلیکٹر لگے بے نظر آ رہے ہیں ڈیفیزر بمپر ہے اور بیک لپ پہ جو سب سے زیادہ مزیدار چیز لگ رہی ہے وہ ہے اس کے ڈوال اگزوسٹ جہاں تک ایم جی ایچ ایس کی بات کر لیجئے تو اس میں آپ کو پندرہ سو سی سی کا ٹربو چارج انجن مل جائے گا ٹربو چارج کے ساتھ پہلے بہت زیادہ مسئلے ہونے لگ جاتے تھے لیکن جیسے اب فیول کی کالیٹی پاکستان میں بھی یورپ فائف پہ کنورٹ کر رہی ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلے بھی اب نہیں ہوں گے اس کی ٹرانسمیشن کی بات کر لیجئے تو اس میں آپ کو سیون سپیڈ آٹومیٹک ڈوال کلچ ٹرانسمیشن مل جائے گی گاڑی کے ہیں انٹیئر میں آکے دیکھ لیا جائے تو گاڑی میں سمارٹ اینٹری کے ساتھ ساتھ انٹیئر بھی اس کا کافی سادہ خوبصورت بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو انٹیئر میں بیٹھتے ساتھ سٹیئرنگ کنٹرول سے سٹارٹ کیا جائے سٹیئرنگ کنٹرول میں آپ کو فون کے کنٹرول کروز کنٹرول ملٹی میڈیا کے کنٹرول نظر آ جائیں گے ڈرائیور کے جو ڈور پینل ہے اس میں نظر ڈالیجئے تو یہاں پہ آپ کو ڈرکٹیکٹیبل میررز میررز کے کنٹرول اور اس طرح کی چیزیں لگی بھی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ڈیش بورڈ پر نظر آ رہی ہے ڈیش بورڈ یہاں پہ آپ کو لیدر سٹیچ کی فینشنگ میں نظر آئے گا جو کہ گاڑی کو کافی زیادہ پریمیم لکھ دے رہے اس کے علاوہ گاڑی میں دس انچ کی فلوٹنگ اس کی انفوٹیمر سکرین ہے جس میں آپ کو انڈرویڈ آٹو اور ایپل کار پر لے نظر آ جائے گا اور گاڑی کے اندر 360 کیمرا ویو بھی ہے اور گاڑی میں نیوگیشن بھی انسٹرالد ہے اس کے علاوہ جہاں تک اس کے ایسی کی منٹس وگر آکے ڈیزائن کی بات کیجئے تو وہ بھی کافی زیادہ پریمیون لکھ دے رہے گاڑی کے سیٹس میں آپ کو لیدر لگاوہ نظر آ جائے گا یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل جو ایم جی ایچ ایس آتی ہے اس میں آپ کو ٹو ٹون بلیک اور ریڈ انٹیئر کا کمبینیشن بھی مل جاتے ہیں لیکن پاکستان میں اس والی کمبینیشن کا ابھی تک پکا نہیں ہے جانتے گاڑی کے سیفٹی فیچرز وگر کی بات کریں تو گاڑی میں چار سے چھے ائر بیگز آ جاتی ہیں اس میں آپ کو بلائنڈ سپورٹ منیٹرنگ نظر آ جاتی ہے ہیل اسیسٹ آ جاتا ہے اور اس طرح کے کافی زیادہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں ایک چیز جو انٹریسٹنگ مجھے نظر آ جاتی ہے اس میں alert traffic signal مطلب یہ گاڑی آپ کو دور سی بتا دے گی کہ جو آپ کو سامنے آنے والا جو traffic signal کا sign ہے وہ کیا ہے ایدھر وہ red ہے green ہے اور yellow ہے کچھ بھی ہوگے وہ آپ کو automatically detect کر کے بتا دے گی گھڑی کے instrument cluster پر نظر ڈالی جائے تو وہ یہاں پہ ہمیں tire pressure monitoring گاڑی اور گاڑی کے دیگر معلومات فرام کرتی ہے گاڑی میں ویسے تو بہت زیادہ features ہیں جو کہ میں نے کافی زیادہ شاید miss بھی کر دیئے ہیں کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو بہت زیادہ drag ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑی boring ہو جاتی ہے لیکن میں نے main main تمام features بتا دیئے ہیں جانتا ہے کہ اس گاڑی کی price کی بات کریجئے تو وہ 4 to 5 million expect کی جاری ہے لیکن میں article میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ price increase بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو پاکستان میں روپی کی جو value ہے وہ دن با دن گری جاری ہے اور dollar appreciate ہو رہا ہے اور stable نہیں ہے اس کی currency پاکستان کی تو شاید اس سے بھی increase ہو سکتی ہے price ایک نئے آنے والی گاڑی کے لحاظ سے زیادہ ہے لیکن جو روپی کی condition چل رہی ہے اس کو دیکھ کے یہ price بھی کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جہاں تک ایک آپ کہنے محتاز انزاز ہے وہ 5.5 million ہے اس گاڑی کے مالی ہے اس گاڑی کے ابھی تک کوئی official date وغیرہ نہیں آئی لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ گاڑیاں فیلحال test وغیرہ ہو رہی ہیں انشاءاللہ 2021 میں یہ گاڑیاں ہمیں دیکھنے کے لیے مل جائیں گی جیسی اس کی کوئی official دوسری نیوز وگر آتی ہے تو میں آپ کو جلدی بتا دوں گا ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ